بسم اللہ الرحمن الرحیم پیدا ہوگا یعنی اس مومن کی وجہ سے باپ کو قتل نہیں کر رہے زخمی کر رہے اور یہ بیٹی کی شادی کروا رہا ہے علی کو سو سال بعد پیدا ہونے والے بچے کی فکر ہے تجھے اپنی بیٹی کے بچے کی فکر نہیں تجھے اپنی اولاد کی فکر نہیں تجھے اپنے بیٹے کی بچے کی فکر نہیں کیونکہ یہ ذہن مادی ہو گیا یہ مٹیریلسٹ ہو گیا کہ لوگوں کا دین دین نہیں زبان کی چٹھاری ہے یہ مزا لیتے ہیں لا الہ الا اللہ کر کے مزا لیتے ہیں اصل دینداری وہ ہے جو عقل سے دینداری کی جائے سادہ سی میں مثالیں دیتا ہوں کل یہ ورلڈ گینیز بک کا ایک نیا ریکورڈ بنا ہے میں ورلڈ گینیز بک کو احمقوں کی کتاب کہتا ہوں احمقوں کن چیزوں میں انگریزوں نے آپ کو مشغول کیا جب حق سے دور ہو جاتا انسان تو باطل کے قریب ہوتا ہے دو گھنٹہ نوجوان کرکیٹ دیکھتا ہے بھئی تجھے کیا ملا وہ تو کھیل کے پیسے لے رہا ہے تو کیا لے رہا ہے بجنی کا بل بھی بھر رہا ہے اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہا ہے ملا کیا تجھے تب ہی امام نے فرمایا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں علی نے تین مرتبہ لانت کی اس میں اللہ نے لانت ہی بے عقلوں پہ کیے کبھی ان کو گدھا کہا ہے اور کبھی کہا یہ گدھے سے بترے کیوں کہ عقل نہیں ہے جو ساٹھ سال کی دنیا ہے اس کے پیچھے تو اتنا دوڑ رہا ہے لیکن جو آخرت ہے اسے چھوڑ کے بیٹھا ہے جنت کو چھوڑ کے بیٹھا ہے قیامت کو چھوڑ کے بیٹھا ہے کیونکہ عقل نہیں ہے اول گنیز بک کا ریکورٹ پتہ نہیں کوئی چار میٹر کا سینڈوچ بنا ہے ہم لوگوں نے کنا سینڈوچ چار کلومیٹر کا سینڈوچ اب بھائی تو سو کلومیٹر کا بنا مجھے کیا ملے گا نہیں تو ہزار کلومیٹر کا بنا مجھے کیا ملے گا ایک نوری سال ون یئر لائٹ یئر کا تو سینڈوچ بنا مجھے کیا ملے گا پھر ایک ریکورٹ بنا چائنی شخص نے ریکورٹ بنایا وہ اپنے سر کے بل ساڑھے تین سو مرتبہ گھوما ہے یعنی دنیا کہاں پہ لے جا رہی ہے کہ یہ عقل مندانہ کام ہے پھر خاتون کو میں دیکھ رہا ہوں اس نے پتہ نہیں بیس منٹ میں پندرہ منٹ میں دس منٹ میں کوئی تیس چاریس برگر کھا لیے ہم چھوٹے ہوتے تھے نا جب ٹوشن میں پڑھنے جاتے تھے تو سٹوڈنٹس آتے تھے اور کہتے تھے مقابلہ کرتے ہیں کیسا مقابلہ کہے ایک سانس میں جو پیپسی پی لے ایک سانس میں پیپسی پی لے یہ مقابلہ ہوتا تھا اور جو پی لیتا تھا فقر کرتا تھا اپنی ہناکت پہ خوش ہوتا تھا اپنی بے عقلی میں خوش ہوتا تھا یہی یزیدیوں کا حال تھا حسین کو مار کے خوش ہو رہے تھے ہم نے بڑا کارنامہ کیا ہے ہل ہلا کر رہے تھے اور میں شمر جب میرے آقا کا گلہ کٹ رہا تھا زینب کو دیکھے ہس رہا تھا ہل ہلا کر رہا تھا خوش ہو رہا تھا کہ میں نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے کیونکہ عقل نہیں ہے بیس منٹ میں بیس برگر کھائے یا دس منٹ میں بیس برگر کھائے یہ کمال انسان ہے اس لئے معصوم فرماتے ہیں تم نے اپنی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں اے بے وقوف عورت اے بے وقوف مرد اگر تو دس منٹ میں بیس برگر کھاتا ہے تو بھینس دس منٹ میں سو کھا لے تو بھینس کو یہ وارٹ ملنے چاہیے یہ جو فخر کرتا ہے میں نے اتنے ڈولش ہولے بنائے اور میں ایک سو کلو کیجی وزن اٹھا لیتا ہوں گدھا تم سے زیادہ اٹھا لے یہ کمال نہیں ہے یہ جو ریس لگاتے ہیں جسم کے لئے اگر ورزش کرے جسم کی بقا نیت ہونی چاہیے میں کیوں کر رہا ہوں آج کے جوان کو کیوں کا جواب نہیں پتا جو بھی کام کرے ایک لفظ ذہن میں بٹھائیں کیوں جو سائیکلوجس کہتے ہیں اگر لوگوں کو حضور پیدا کرنا جیسے ابھی آپ کا ذہن کہاں 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 ہے مجمع کو حاضر کرنا ہو مجلس میں تم سے ایک سوال کرو کہاں بیٹھے ہو فوراں ذہن حاضر ہو جائے گا مجلس میں پہلے گھر میں تھا بزنس میں تھا کسی کو نیند آ رہی تھی کسی کو کہاں جانا تھا جب میں سوال کروں گا کہاں بیٹھے ہو فوراں ذہن حاضر ہو جائے گا زندگی میں جو بھی کام کرو خود سے سوال کرو کیوں کر رہا ہوں بیس برگر کیوں کھا رہا ہوں کس کو فائدہ ملے گا میدے کو نقصان روح کو نقصان مکروح کام کوئی فائدہ نہیں ایک سانس میں بوتل پی رہا ہے مولا فرماتے جو ایک سانس میں جھگ چڑھا لے یہ علی صفت نہیں ہے یہ معاویہ صفت نہیں مستحب ہے تین تین گھونٹ کر کے پیا کرو تین تین گھونٹ سانس لے کے پیا کرو یعنی مولا نے جسم کو بھی بقا دی روح کو بھی بقا دی ہم صرف کیا کر رہے ہیں جسم کو بچا رہے ہیں تو کمال اس میں نہیں ہے کمال اس میں ہے کہ تُو اپنی روح کو بچائے نہ کہ اپنے جسم کو بچائے کمال یہ نہیں کہ ملکنیز بک کے ریکارڈ کو توڑے کمال یہ ہے تو علی ابن نبی طالب کی طرح ایسا دنیا میں کام کر کے جائے کہ دنیا تجھے یاد رکھے تو مر جائے گا ہڈیوں میں بدل جائے گا نیجر بلا میں مولا فرماتا ہے انسان اس وقت کو یاد کر جب یہ مٹی تمہارے خون کو چوسے گی چھٹے ماں فرماتے ہیں اگر آخرت اور غفلت کو توڑنا ہے تو اس وقت کو یاد کر جب یہ گوش تمہاری ہڈیوں سے اترے گا جب دودھ یا کل الدودھ یہ جو کیڑا ہے تمہارے گوش کو کھائے گا اس وقت کو یاد کر کہ جسم کو فرنا ہے بقا کس کو آئے تمہاری روح کو بقا ہے تو روح کو بچانے کے لیے تو نے کچھ بھی نہیں کیا جسم کو بچانے کے لیے کربلا اسی جنگ کا نام تھا ایک طرف انسان کامل تھا ایک طرف انسان جاہل تھا جاہل انسان جو جہولہ قرآن کہتا ہے جہولہ اس جاہل انسان نے اپنا نقصان کیا اور اپنے وجود پر ظلم صرف نہ کیا بلکہ پورے عالم پر ظلم کیا جب انسان جاہل ہوتا ہے تو انسان قاتل بنتا ہے جب انسان جاہل ہوتا ہے یہ بیوی پر ظلم کرتا ہے جب انسان جاہل ہوتا ہے یہ بیٹے پر ظلم کرتا ہے جب انسان جاہل ہوتا ہے یہ ماں بہن کا حق کھاتا ہے جب انسان جاہل ہوتا ہے اس کی زبان سے گالی نکلتی ہے جب انسان ظالب جاہل ہوتا ہے اس کے وجود میں غصہ ہوتا ہے پر صبر نہیں ہوتا جب انسان جاہل ہوتا ہے اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے حیاء ختم ہو جاتا ہے عفت ختم ہو جاتی ہے لیکن جب انسان آقل بنتا ہے اور کامل بنتا ہے تو اس میں غیرت سجاد بھی ہوتی ہے زینب کا حیاء بھی ہوتا ہے اور زینب نے علی جیسے اصول بھی ہوتے ہیں سلوات پڑے محمد و عالمان سلوات پڑے محمد و عالمان